بکھرے ہوئے بالوں کو نہیں دیکھنا آپ نے کیونکہ جل جگہ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ ایک بریج ہے اور بریج کے نیچے ریلوے لائنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور آج میں موجود ہوں شادرہ باغ جنکشن پہ اسمان پہ ہلکے دلکے بادل ہیں ہواہ چل رہی ہے اور میں یہاں پہ کافی دیر سے بیٹھا ہوں موسم اچھا ہے اور موسم اچھا ہونے کی وجہ سے اس ریلوے سیشن پہ ویڈیو بنانے کا سمنا رہے ہوں اور صرف یہی نہیں بلکہ یہاں سے میں نے ایک ٹریک شروع کیا اور وہ ٹریک تھا شادرہ باغ جنکشن سے ریلوے راوی بریج تک ریلوے لائن کے ساتھ سفر کرنے کا آگے وہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کیونکہ میں یہاں پہ آیا ہوں شادرہ باغ جنکشن پہ یہاں پہ آکے میں نے اپنی بائک پاک کی یہاں سے میں نے ٹریک شروع کیا اور پیدل چلتے چلتے میں راوی بریج تک گیا پھر وہاں سے میں واپس آیا اور واپس آنے کے بعد یہاں پہ آکے بیٹھا ہوں اور ابھی یہاں پہ ریلوے سیشن کے اوپور کافی سارے پیسنجر جمع ہو چکے ہیں جو کہ ایک ٹرین کا ویڈ کر رہے ہیں اور ای تنک وہ ٹرین ہے لہسانی ایکسپریس ناروال کے لیے تو اس کا بھی میں ابھی آپ کو سینڈ لکھاؤں گا چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں سے پہنچنے کے بعد یہاں سے ایک تھکا دینے والا سفر جو کہ میں بہت آسان سمجھ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ چہل قدمی کرتا کرتا آرام سے جاؤں گا میں راوی بریج پہ لیکن راستے میں پھر کیا کیا ہوا کیا کیا دیکھا میں نے وہ سارا کچھ آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاتا ہوں چلیں آئیں ویڈیو کا آدھاس کرتے ہیں اس پلسہ شادرہ بارک سٹیشن کا مسافروں کے لیے بیٹھنے کا انتظام ایک سامنے ٹکٹ گھر ہے یہ ایک پیاری سی مسیر ہے اور ایک سامنے ٹکٹ گھر ہے اور ساتھ میں ہی پاکسان ریلویس کی پلیس چوکی اور یہ انٹرنس ہے جیسے میں یہاں پہ آیا ہوں اور بادل جونسیاں وہ ایک دن سے گہرے ہو گئے ہیں ہوا تیز چلنا شروع ہو گئی ہے اور یہ ایک ٹرین آکے یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے جو کہ لاہور سے شوکو جا رہی ہے ٹرین نے ہون دے دی ہے اور اب یہ اپنی منزل کی طرف روات ہوا ہونے لگی ہے موسم نے اچانک سے کروٹ بدلی ہے اور موسم نے اچانک سے کروٹ بدلی ہے اور اب تیز ہوا چل رہی ہے اور موسم ہلکا ہلکا سرد ہو گیا ہے لیا جی آج کے مشن کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو آج کا مشن کیا ہے میرا اور یہ یوٹیوب کی تاریخ میں شاید پہلی بار ہونے لگائے مشن تو چھوٹا سہی ہے یہ ہے جی شادرہ باغ جنکشن تو میں اصل میں کرنے یہ لگا ہوں کہ شادرہ باغ جنکشن سے دریائے راوی کے بریج تک جو پاکستان ریلویس کا راوی بریج ہے وہاں تک ان ریلوی لائنز کے ساتھ میں سفر کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی لے کے چلوں گا میری آج موقع ملا ہے مجھے کہ میں ریلوی کے یہ کلاسک کیبنز ہیں ان کو اوپر سے وزیٹ کر سکتا تو یہ ہے جی ساؤت کیبن جنکشن ون نائن ون زیوہ شادرہ باغ کافی سال پرانا لگ رہا ہوں ون نائن ون زیوہ کا مطلب ہے کہ یہ انیس سو دس میں بنائے یہ لکڑیاں بھی انیس سو دس ہیں یہ ہے جی اندر سے کچھ ایسا ٹوٹلی ایبینڈنڈ تالہ لگا ہوگا لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ جن جن لوگوں نے یہاں پہ جاب کی ہوگی تو دھوپ کا موسم بارش کا موسم سردی کا موسم دھوند کا موسم کتنے کتنے موسم انہوں نے ان کھڑکیوں سے دیکھے ہوں گے اور دور تک شادرہ باغ ریلوے سٹیشن کی بچھی ہوئی ریلوے لائنز اسمان پہ بادل اڑتے ہوئے پرندے درختوں کی سرسراہت دیکھیں اچھا ایک بات ہے کہ آسان نہیں ہے ریلوے لائنز یہ اوپر چلنا یہ ایک مشکل والا کام ہے کیونکہ جو گئے پینا ان سلیٹس کے یہ ایک جیسے نہیں ہے کہیں پہ کام ہے کہیں پہ زیادہ ہیں یہ پھائٹر کے بند ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹرین آنے والی ہے کافی دیر کے بعد چلنے کا ایک آسان طریقہ ڈھونڈا ہے میں نے یہ دیکھیں ریلوے لائن کو اپنی ٹانگوں کے بیچ میں رکھیں اور پھر اس طریقے سے آگے پڑھیں یہ نسبتاً آسان ہے موسیقی 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 یہ پھائٹک میں سمجھا تھا کہ ٹرین گزرے گی یہاں سے اس لیے بند ہے لیکن یہ مستقل طور پر بھی بند ہے اور میں تھوڑا سا یہاں سے باہر نکلا ہوں روڈ کے اوپر آئے ہوں اور روڈ کے اوپر چلنے سے اب کافی راہت میں سلس ہو رہی ہے یہ ریلوے لائنز کے اوپر چلنا نا کافی کوئی مشکل کام ہے یہ کسی بھدور کا مظاہر ہے اور یہ والا روڈ جائے گا ریلوے سیشن کی طرف کافی خوبصورت سار لال رنگ کی جھنڈیوں سے سجائے ہیں انہوں نے مظاہر لگتا ادھر ارس ہونے والا ہے پھر میں یہ ریلوے سیشن کے ساتھ ہی ایک ریلوے کوٹرس کی چھوٹی سی عبادی ہے جو کہ مجھے کافی انا اٹیک کر رہی تھی میں دیکھنا تو میں وہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں اور وہاں سے ٹرین گلر رہی ہے اگر آپ نے شاید نظر آ رہی ہو تو ٹرین مس کر دیا میں نے اس ریلوے کوٹرس کی بستی کو دیکھنے کے لیے وہ سامنے سے ٹرین گلر رہی ہے لہوج سے کراکسی تو میں یہ بستی دیکھنے کے لیے پھر ادھر آ گیا ہوں میں نے سچے چلا کافی قدیم زمانے کی یہ بستی ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہوئے گلرتے ہیں اس طرح کچھ دیر ریلوے لائنس کی اوپر چلنے والی جو مشکت ہے اس سے بھی تھوڑی سے نجات ملے گی تھوڑا فاصلہ بھی تیہ ہو جائے گا اور ایک ڈیفرنٹ سی وائب بھی ویڈیو کے اندر ایڈ ہو جائے گی یہ دیکھنا بلکل ہی خستہ حال سے ہیں اور لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن یہ تو ابنڈن ہے بیٹا ادھر کوئی نہیں رہتا کوئی نہیں رہتا نہیں بلکل ہی غیر آبادیں ہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا ان گھروں میں سیشن کے اکب میں یہ ایک گمنام سا جھاڑیوں سے بھرا ہوا رستہ ہے اس پوری سرار سے بسری کی طرف آتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے دیکھیں آپ یہاں کی وائب دیکھیں آپ ہسنو جمال جاہو جلال محرن نسا اگر آپ نہیں سمجھے تو یہ ہے جی مقبرہ نور جہاں ہندوستان کی ملکہ یہ ہے جی مقبرہ نور جہاں اور اس کے بلکل سامنے آصف جا کا مقبرہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے اسی سرے کے ساتھ ساتھ تو آگے ہے جی جہو جلال کے بادشاہ ہندوستان کے بادشاہ جہاں گیر مقبرہ جہاں گیر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری قوت طاقت جاہو جلال سے ہندوستان کے اوپر حکومت کی اور اب یہ ہیں ان کی قبریں اور ان کی قبروں پر لوگ آج کل پکنک منانے آتے ہیں یہ ایک بھرپور عبادی والے ایریہ سے گزر کے میں یہاں تک موچا ہوں اور یہ سامنے ہے راوی کا ریلوے بریچ ہوا کی آواز کا سن رہے ہیں آپ اور سامنے ہے دریائے راوی ہم نے پوری کوشش کر لیا کہ اس دریائے کو دنیا کا آلودہ ترین دریائے بنا دے اور اپنی کوشش میں ہم کامیاب ہو بھی گئے ہیں لیکن اس کے باوجود راوی ابھی تک جد و جہد کر رہا ہے اپنی خوبصورتی بچانے کے لیے اپنی نیچر بچانے کے لیے اور لاہور شہر میں بھی ایسے مقام موجود ہے جہاں پہ آپ راوی کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں یہ ہے جی دریائے راوی کے پاس بسی ہوئی دہاتی آبادی بھیلسیں ہی بھیلسیں ہیں اور این ہی ایریا سے لاہور کو دوسر سپلائی ہوتا ہے یہ ہے جی راوی ریلوے بریچ اس سے آگے جانا منا ہے تو میں نے کوشش کی تھی جانے کی آگے وہ ریلوے گارٹ بیٹھے میں نے کہا کہ یہ سر سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے تو آپ یہی سے ویڈیو بنا لیں تو اب میں یہاں سے نیچے جاتا ہوں اور نیچے جا کے دریائے راوی کو دیکھتے ہیں اور پھر وہاں سے ہم ریلوے کے بیچ کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں مجھے ابھی یہاں سے واپس بھی جانا ہے شادرہ بارگ جنکشن کیونکہ بائٹ میں نے وہاں پہ پارک کی ہے تو ریلوے لائن کے تھوئی میں نے واپس بھی جانا ہے پیدویشل کے اور پاؤں میں اچھی خاصی درد ہو رہی ہے میرے دیکھیں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے ایسی جگہوں پہ آنے کے لیے وہ اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہے تو آنا تو دور کی بات ہے اس کے لیے تو سوچنا بھی محال ہے تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز دیکھیں گے تو امید ہے کہ آپ بھی میری طرح کے عوارہ گرد بن جائیں گے اور اپنے ہی شہر میں ارد گرد موجود بہت ساری ایسی جگہ مل جائیں گے جہاں پہ آپ جا کے نیچر پر ایک سکلور کر سکتے ہیں یہ راوی فور یو کیونکہ نیچر تو ہر جگہ پہ موجود ہے تو راوی کے کنارے بیٹھتا ہوں کچھ دیر راوی کا بریج راوی کا ریلوے بریج کئی سو سال سے اس دریا کے اوپر ایسے ہی موجود ہے یہ منظر بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا ایسے منظر صرف محسوس کیے جاتے ہیں وہ دور راوی کے کنارے پر ایک جنگل آباد ہے اور اگر میں یہاں سے پیدل جانا چاہوں تو کم از کم مجھے چار سے پانک گھنٹ لیں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے وہاں ہوتی کنارے کنارے لیں جی آپ اس منظر کو دیکھیں اور اس کے بعد پھر میں یہاں سے واپسی کا سفر شروع کرتا ہوں انہی ریلیوے لائنز کے طرح شادرہ باگ جنکشن کی طرف اور اگر میں نے ویڈیو میں کہیں بادامی باگ جنکشن کہہ دیا تو اس کے لیے معذرت چلے اب میں شادرہ باگ جنکشن کی طرف جاتا ہوں کیونکہ الاسانی ایکسپریس کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے مجھے وہاں پہ پہنچنا ہے تاکہ ویڈیو کا اختتام ہم اسی مقام سے کریں جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کا آغاز کیا تھا ٹرین آ رہی ہے خوش قسمتی سے ایک ٹرین مل گئی ہے ہمیں تو میں نے کہا جانے سے پہلے اس ٹرین کو بھی ہم کیپچر کریں چھوٹی سی ٹرین ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو نو کو چیزیں چھوٹی سی ہائی کا گھاٹی کی چھوٹی سی ہائی کا گھاٹی کی چڑھتے ہیں اور پھر واپس ریلوے ٹریک کے اوپر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو ایک بار آخری بار الویدہ کہتے ہیں ہم ریلوے راوی بریچ کو اسے ٹرین کو آسان نہیں ہے ریلوے لائنس چیوں پر چلنا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ بڑے آرام سے میں چہل قدمی کرتے ہوئے ریلوے سیشن سے دریائے راوی تک پہن جاؤں گا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اچھی خاصی جان لگانی پڑتی ہے اور خاص طور پر آپ کے جو ہے نا شوز وہ راکی ٹائپ ہونے چاہیے تو پھر ہی سروائیول ہے آم شوز پہن کے اس طرح سے ریلوے لائنس کے اوپر چلنا بہت مشکل ہے ملکہ نور جیہا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے مقبرے کے پاس سے کبھی ریلوے لائنس بھی گزریں گی ریلوے لائنس بھی گزریں گی راول پنڈی سے کراچی جانے والی ٹرین ہے چاہیے اور میرا خیالت ہے یہ تیز گام ہونی چاہیے ایسنگ تیز گام ایکسپریس ہے مطلب لاہور پہنچ کے کافی سارے ڈبے سے ہٹھا لیا جاتے ہیں کیونکہ اچھی کوجیس کے داداہات بہت ہی گام ہیں کیونکہ اچھی کوجیس کے داداہات بہت ہی گام ہیں اور یہ تیز گام ہے اور یہ تیز گام ہیں یہ ایسنگ تیز گام ہے یہ اجید جاپر ایکسپریس ہے ایک سفر کرنے کا اکسرین ہے میرا کشافر سے وہ سفر شروعہ اور کوہٹا پہ ختم ہوں اور ابھی اس کے ساتھ صرف آٹھ کوچیز اٹیچ ہیں تو لاہور جاگے پھر باقی کی کوچیز اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی اچھا یہاں سے ایک لائن تو سیدھی چلی جاتی ہے خراول پرنڈ اسلام آباد کی طرف ایک لائن یہاں سے لیفٹ ہو جاتی ہے شور کورٹ کے لیے فیصلہ آباد کے لیے اور پھر ایک لائن جو ہے وہ رائٹ کی طرف سے دی جاتی ہے ناروال کے لیے تو دیٹ اس وائے دیس اس کالی جنکشن ایک پرپر جنکشن ہے یہاں سے آپ سریٹ بھی سفر کر سکتے ہیں لیفٹ بھی سفر کر سکتے ہیں اور رائٹ بھی درخت کی شاکھوں کے سائے میں آپ کو لوگ نظر آرہے ہیں اور انہی درختوں کی شاکھوں کے بیچے سے آپ کو ٹرین نمودار ہوتی بھی نظر آئے گی ابھی لہسانی ایکسپریس کو میں نے صبح صبح دیکھا تھا جب میں لہور سے بھاولپور جا رہا تھا شالیمار ایکسپریس پہ تو تقریباً کوئی ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کا ٹائم ہوگا جب ہم شادرہ جنکشن پہنچے تھے تو جو ڈاؤن ٹرین ہے لہسانی ایکسپریس اس وقت شادرہ بھاگ سیشن پہ کھڑی ہوئی تھی یہ ناروال سے کافی ارلی چلتی ہے اور ابھی اس وقت تقریباً ساڑھے چار ہو رہے ہیں تو آراؤنڈ کوئی چار بجے پھر یہ لاہور ویلوے سیشن سے چلتی ہے ناروال کے لیے چھوٹی سی یہ ٹرین ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کیسے اتنے سارے لوگ اس کے اندر فٹ آئیں گے جبکہ آر لیڈی اس کے اندر کافی سارے لوگ ہیں تو اگر میں گن سکوں تو ایک دور چار پانچ چھ سات سات کوچی لٹیج ہے اس کے ساتھ چھوٹی سارے لوگ چھوٹی دیکھتے ہیں یہ ٹرین کتنے مسافروں کو اپنے اندر ایڈجیس کر سکتی ہے یہ بھرا ہوا ریلوے سیشن اس کے جانے کے بعد دیکھتے ہیں کتنا قویران ہوتا ہے ایک منظر ہم دوسری سائٹ سے بھی دیکھتے ہیں اس کا ریلوے سیشن پہ دفتر نائر بھی سیشن ماسٹر کا آفیس ہے اور اس کے باہر پاکستان کا اور کشمیر کا چھنڈا لگا ہوا ہے ایک منٹ بھی نہیں کھڑی ہوئی کافی ویسے سیشن جانسا ہے وہ خالی ہو چکا ہے کافی سارے لوگ ایڈجیس ہو گئے ہیں اچھا لوگ تو کھڑے ہو کے سفر کر لیں گے لیکن مجھے نا کافی عجیب سا فیل ہوتا ہے فیمیلز کے لیے کہ وہ کس طرح سے کھڑے ہو کے جب سفر کرتی ہیں اتنی بھری ہوئی ٹرین میں تو وہ ایک عجیب سی بات ہے اب دیکھیں وہ بچھاری فیملی کھڑی بھی ہے ریلوے سیشن کے پر ان کو اندر جانے کی جگہ ہی نہیں مل رہے اور ٹرین چل پڑی ہے تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ٹرین پر نہیں جائیں گے اب واپس چلے گئے ہیں اور وہ ایک بھائی ہے انہوں نے چار بیک پکڑے میں with four females they are trying to enter the train لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بیٹھ پائیں گے دو خواہتی انہیں بچوں کو گود میں اٹھایا ہوئے ہیں لیکن ان کی ٹرین مس ہو گئی ہے تو جی ایسے ہوتا ہے ہر واپس آتے ہیں اور میں آپ کو اس کرو کی بات جو بتا رہا تھا وہ دکھاتا ہوں اب آپ دیکھئے گا ٹرین جب کرو لے گی یہاں سے تو کتنا ایک پیارا سا منظر آنکھوں کو دیکھنے کو ملتا ہے اور ٹرین نے یہ کرو لینا شروع کر دیا جتنا اس ٹرین کے اوپر ریش ہے تو اس کے ساتھ تین چار کچھ ہی دور اٹیچ کر دی جائیں تو کیا جاتا ہے ریلوے کا اور ٹرین رک گئی ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا ایک فیملی ہے جو ٹرین میں سوار نہیں ہو سکی تو ان کو پک کرنے کے لیے ٹرین رک گئی ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ بلکل اس کے کنارے پہ جا کے ٹرین کے کنارے پہ جا کے اس میں سوار ہونے لگے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے مطلب ریلوے احساس کرتی ہے اگر ڈرائیور اچھا ہو تو ٹرین کو کچھ دیر کے لیے روک لینا بہتر ہے دیکھیں نا کافی سارے مسافر تھے وہ رہ گئے تھے اگر میں ادھر سے جا کے دیکھوں کہ وہ ٹرین میں سوار ہوئے ہیں کے نہیں ہاں جی بلکل سوار ہو گئی ہے فیملی اور اب ٹرین چل پڑی ہے ہاں جی اب وہ کرو جو میں آپ کو بتا رہا تھا اس کرو کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین کتنی ویزیبل ہے کرو لیتے ہوئے جیسے ہی یہ ٹرین نظروں سے اجھل ہو گی اس کے بعد پھر ہم اس ویڈیو کا اختتام کریں گے انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا بہت جلد یہ تو ابھی چھوٹی ٹرین ہے تو اس کا کرو بھی چھوٹا ہے لیکن ابھی یہاں سے تیز گام ایکسپریس گزری ہے تو اس کا کرو بہت زیادہ تھا اور مطلب جہاں پہ ابھی آپ کو اس کا انجن نظر آ رہا ہے تو وہاں پہ انجن تھا اور اس کے جو ریلوے کی کوچیس ہی وہ بھی پلیٹ فارم پہ موجود تھی ٹرین اب کرو کے پیچھے آئیسہ آئیسہ چھپتی جا رہی ہے تو مجھے اب آپ اجازت دیں اگر آپ کا ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شادرہ باغ جنکشن کے اس خوبصورت منظر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ بہت جلدہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ